مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے اس وقت شبینہ کے عمر میرے خیال سے آٹھ یا نو سال کی رہی ہوگی پہلی بار شبینہ نے گیننوارہ میں کسی چھوٹے سے پروگرام سے اپنا آغاز کیا تھا آج شبینہ پوری دنیا کی چہیتی ہے پوری دنیا کے مشاعروں میں شبینہ کا انتظار بہت ہی بے سبری سے کیا جاتا ہے آج گیننوارہ ایک بار پھر محترمہ شبینہ عدیب کا استقبال کرتے ہوئے انہیں تعلیوں کی کونج میں یہ گزارش کر رہا ہے کہ اس شہر سے آپ نے آغاز کیا تھا آئیے اسی قسمے کے لوگ ایک بار پھر آپ کو ہندوستان نہیں خلیجی ممالک نہیں پوری اردو دنیا میں جو محبتیں اور جو مقمولیت ملی ہے اس کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہے گیننوارہ کہ آپ اپنے کلام سے نوازیں مجھے بھی واقعی یقین جانئے جب میں گیننوارہ کے لئے جب جب مجھے حکم ہوا مجھے جتنی خوشی ہوئی یہ میرا اللہ گواہ ہے کیونکہ اس سرزمین سے میرا بڑا قریبی رشتہ رہا ہے میں بہت چھوٹی تھی ندیم بھائی اور ہمارے بہت سارے ایسی محترم شخصیات جو جانتے پہچانتے ہوں گے کم سے کم اپنوں کا حکم مل رہا ہے میں اپنوں کے بیچ میں جا رہی ہوں اور آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ صرف آپ سب کی دعاوں کی بدولت ورنہ میری کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے مجھے تو خوشی ہونی ہی تھی میری بڑی بہن میری بہت اچھی دوست زیند صاحبہ میری نوشی ریحان بھائی عصد بھائی شارک بھائی انوار بھائی جن کی بدولت جنہوں نے بڑی محنتیں کی آپ سب کے بیچ آنے کا موقع ملا سب سے پہلے تو مجھے واقعی ندیم بھائی کو مبارک بات پیش کرنی چاہیے میں دل کی گہرائیوں سے اپنے بھائی کو مبارک بات پیش کرتی ہوں آپ سب تالیوں سے اس کی تائید کر دیں اس مبارک بات کی کہ اس لوبان کی خوشبو میں اس وقت ہم سب دوبے ہوئے ہیں میرے لئے حکم ہے کہ میں کچھ پڑھوں چونکہ مسلسل سفر اور پروگرام بہرحال میرے لئے حکم ہے میں سیدھے سیدھے کوشش کرتی ہوں کہ اس ٹوٹی پھوٹی آواز بھی آج میرا ساتھ نہیں دے رہی لیکن خدا کرے آپ کی محبتیں اگر مجھے مل جائیں گی تو شاید یہ آواز بھی کچھ ٹھیک ہو سکے پیش کرتی ہوں ملحظہ کیجئے گا دیکھئے گا دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی میری میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گی تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی میں بہت زیادہ کچھ اس لیے نہیں کہوں گے کہ آپ تعلی بجائیے آپ مجھے دادو تحسین سے نوازیے کیونکہ میں خود اتنا عشق تھکی ہوئی ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اگر شریک ہو جائیں گے تو میری بھی تھکان اتر سکتی ہے مجھے اوصلہ افزائی اور دعائیں مل سکتی ہیں تو مجھے بھی سنانے میں اچھا لگے گا پیش کرتی ہوں ملحظہ کی جگہ دیکھیں گا ڈائس کی شرکت چاہتی ہوں سنیں کہ یہی بات خود سمجھنا آپ سب جاگے ہوئے ہیں مجھے خوشی ہو رہی سنیں یہی بات خود سمجھنا یہی بات آم کرنا یہی بات خود سمجھنا یہی بات آم کرنا بہت اچھا بہت شکریہ یہی بات خود سمجھنا یہی بات آم کرنا جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا ایک گھریلی عورت کیا سوستی ہے اس کا درد میں پیش کرنا چاہتی ہوں ملحظہ کی جگہ دیکھیں گا رہا بھائی میں بس اتنا چاہتی ہوں میں بس اتنا چاہتی ہوں رہ چین زندگی میں میں بس اتنا چاہتی ہوں میں بس اتنا چاہتی ہوں رہے چین زندگی میں نہ بہت خوشی لٹانا نہ سکون حرام کرنا نہ بہت خوشی لٹانا نہ سکون حرام کرنا جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا اور آئیے حکمیں چار مصرے پیش کرتی ہوں حاشم بھائی حاشم نمانی صاحب کا حکمیں پیش کرتی ہوں ملحظہ کی جگہ دیکھئے گا میرے ہوں ٹوپے شکایت بھی نہیں آئے گی میرے ہوں ٹوپے شکایت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی بس مجھے بے وفا کہے دیجئے مر جاؤں گی بس مجھے بے وفا کہے دیجئے مر جاؤں گی آپ پر قتل کی تحمت بھی نہیں آئے گی لوٹ آؤ بھلا کر خطائیں میری لوٹ آؤ بھلا کر خطائیں میری راہ میں دل بچھا دوں مجھے بھلا کر خطائیں میری لوٹ آؤ بھلا کر خطائیں میری راہ میں دل بچھا دوں اگر تم کو عید آنے کو ہے شہر سجنے لگا شہر سجنے لگا میں بھی گھر کو سجا دوں اگر تم کو عید آنے کو ہے شہر سجنے لگا مجھے بھلا کر خطائیں میری جنگ جنگ سے ملک جیتے گئے ہیں صدا پیار سے جیت لیتا ہے دل آدمی یہ تمہاری نگاہوں میں نفرت ہے جو یہ تمہاری نگاہوں میں نفرت ہے جو اس کو چاہت بنا دوں اگر تم کو ہو یہ تمہاری نگاہوں میں نفرت ہے جو اس کو چاہت بنا دوں اگر تم کو ہو لوٹ آؤ شہر پڑتی ہوں اب بہت اچھا سن رہے ہیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن میں پڑھوں گے لوٹ آؤ بھلا کر خطائیں میری آج کی یہ مسروف زندگی ایک عورت کا کرب ایک عورت کا درد ایک عورت کی پیڑھا میں شہر پیش کرتی ہوں بہن سنیازہ کی جگہ کہ وہ جنو کیا ہوا وہ وفا کیا ہوئی اب تو چوڑی بھی لانے کی فرست نہیں وہ جنو کیا ہوا وہ وفا کیا ہوئی اب تو چوڑی بھی لانے کی فرست نہیں کس محبت سے کل تک یہ کہتے تھے تم کس محبت سے کل تک یہ کہتے تھے تم چاند تارے بھی لادوں کس محبت سے کل تک یہ کہتے تھے تم چاند تارے بھی لادوں اگر تم کہو لوٹ آؤ اور اس غزل کا ایک شیر اور سن لیں اس کے بعد ارشاد ارشاد آپ کی مشکلیں تمام میں شیر پیش کرتی ہوں سنیں کہ دوسروں کو برا کہنے والوں سنو کیا کہنا خود کو بھی تو ذرا ایک نظر دیکھ لو دوسروں کو برا کہنے والوں سنو خود کو بھی تو ذرا ایک نظر دیکھ لو اپنے بھی عیب تم کو نظر آئیں گے اپنے بھی عیب تم کو نظر آئیں گے آئینہ میں دکھا دوں اگر تم کہو لوٹ